تین تلسیاں ہوتی ہیں پہلی راما دوسری شاما تیسری بملا کونسی بملا تین تلسی ہوتی ہیں راما تلسی شاما تلسی کا تو آپ درشن کر لیتے ہیں ایک بملا تلسی ہوتی ہے تلسی جیسی شگر والا مریج جس کو شگر کی بیماری ہے اگر وہ بملا تلسی کا چوتھائی سے چوتھائی حصے کا بھی تکڑا ہفتے بھر میں یا مہینے بھر میں ایک جرہ سا تکڑا کھا لے تو شگر کا لیول برابر رہتا ہے چائے پھر وہ مہینے بھر میں کتنا بھی میٹھا کھا ہے اور ڈاکٹر سے کتنا بھی چیک کھا پر بملا تلسی کا ایک نیا میں اس تلسی کو کھانے کے بعد میں شکر کھا کر دیکھنا پانی جیسی لگنا چاہیے تو سمجھنا کہ بملا تلسی شکر اگر میتھی لگے تو وہ بملا تلسی نہیں ہے اس تلسی کو کھانے کے بعد شکر کھا کے دیکھو اگر وہ پانی جیسی لگے تو سمجھ لو بملا تلسی گڑھ کھا کر دیکھنا پھیکا لگے مٹھائی کھا کر دیکھنا پھیکی لگے تو سمجھ لو بملا تلسی اور دوسرا سرجنے کی پھلی ہوتی ہے سامر پھلی کیا بولتا ہے سامر پھلی سامر پھلی کی جو پتیاں ہوتی ہیں اس پرتیوں کے اکتیس جھومر لے لو اکتیس جھومر شیو راتری کے دن بھگوان شنکر کو راتری کے بارہ بجے چڑھا دو کتنی بجے راتری کے بارہ بجے شیو جی کو چڑھائیے اور چڑھانے کے بعد اس پہ پانی چڑھا دیجئے جھومر کو اٹھا لائیے پانی میں اکال لو آدھا لیٹر پانی میں ڈائی سو گرام پانی ہو جائے اس کو تھنڈا کر کر شنکر جی کو پھر ابھیش کر دیجئے ایک پاتر میں کٹورے میں اس کو جھیل لیجئے شنکر جی پہ پھر پانی چڑھا دو اس کو بھی تھوڑا سا جھیل لو جھیل کر لیاؤ اور شیو راتری سے ماتر پانچ دن لگا تار تھوڑا تھوڑا اس جل کو پینہ چالو کر دیجئے شگر جندگی میں سماپ تو ہو جائے گی اور لیور بنا رہے گا پھر تم چاہے کتی بھی مٹھائی کھاؤ اور چاہے کتا بھی ڈاکٹر کو چھے چھے شیو مہا پران کی کتا کتی ہے اکال مرتی وہ مرے جو کام کرے چندال کا کال اس کا کیا بگاڑے جو بھکت ہو مہا کال کا جو شنکر کی اردھنا میں لینا ہے شیو کی ارچنا جنہوں نے کری ہے جندگی میں کبھی روگی لے نہیں رہ سکتے اور روک سے مکت ہے روک سماپ بھی ہے روک سماپ شیو بارا شنکر کی اسے لیے شیو کی ارادنا کی مول شیو ایک ایوال ایک مہا دیو ایسے ہیں جو جندگی میں کیوں 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 دیووں کا بھی دیو ہے دیو تاؤں کا بھی باپ دیووں کا بھی دیو مہا دیو اور ایمان داری سے بولنا ایک گھر میں جو بجرگ بیٹی ہوتا ہے بوڑا بیٹی گھر کا جو ہوتا ہے وہ گھر میں کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتا دیکھے گا کیا ارے بولو تو نہیں گھر کا جو بڑا بڑی ہوگا گھر میں جو بجرگ ہوگا وہ گھر میں کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتا اسی طرح دیووں کا دیو مہا دیو جو دیو تاؤں کا بھی دیو تاؤں بن کر بیٹھا ہوا ہے جگت کا پتا ہے جگت کا پرمیشور ہے جو وہ کبھی اپنے پرتوی پر رہنے والوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتا کیوں کیونکہ بے کونٹ کے دیو تاؤں ہیں بھگوان بشنو برم لوگ کے دیو تاؤں ہیں برمہ دیو لوگ کے دیو تاؤں ہیں اندر اور مرتیوں لوگ کا پرتوی کا اگر کوئی دیو ہے تو وہ مہا دیو